کرناٹکہ کے اوڈوپی کالج سے اٹھا ہجاب کا یہ پورا مدہ اس وقت دلی کی سڑکوں پر پردرشن کی شکل میں گرماتا ہوا نظر آ رہا ہے حالانکہ آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ اس وقت یہ پورا معاملہ جہاں کرناٹکہ ایک طرف ہائی کورٹ میں جاری ہے وہیں دوسری طرف اس وقت یہ معاملہ سپریم کورٹ کی دہلیز پر بھی پہنچ چکا ہے اب دیکھنا یہ بھی ہے کہ دونوں معاملے کس طرح سے جو کی ایک طرف ہجاب کا پورا معاملہ اور دوسری طرف سیفرون گمچھے ڈال کر جو لڑکے لڑکیاں سڑک پر اترے وہ پورا معاملہ کیونکہ دو پکشوں میں اس وقت یہ معاملہ بٹ چکا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے اور اگر ہائی کورٹ کے فیصلے سے سنتشت نہیں ہوتے ہیں دونوں پکش تو ایسے میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہم اس پورے معاملے کو دیکھیں گے سنگیان لیں گے اور اس پر فیصلہ بھی کریں گے ابھی ہائی کورٹ سے فیصلہ آنا باقی ہے اس وقت کی بریکنگ اور بڑی خبر آپ کو یہ بھی دے دوں کہ میں اس وقت کرناٹا کا بھون پر کھڑا ہوا ہوں اور یہاں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بھاری ڈپلائیمنٹ دلی پولیس کی طرف سے کیا گیا ہے اردسینک بلوں کی تیناتی یہاں کی گئی ہے وہیں دوسری طرف وارٹر کینن بھی لگائی گئی ہے تقریباً چھے کمپنیاں دلی پولیس نے آج کے اس پردرشن کو روکنے کے لیے یہاں کرناٹا کا بھون پر لگائی ہیں کورٹلیا مارگ ہو اس کے علاوہ یہ یوپی بھون کا پورا علاقہ ہو یہاں تمام تر جو کمپنیاں ہیں ان کو لگا دیا گیا ہے سی آر پی ایف کے جوانوں کو تینات کیا گیا ہے اور اس وقت کی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ تقریباً چالیس پروٹیسٹرز کو جو کی ایس ایف آئی اور آئیسا کے تھے ان کو دلی پولیس نے جگہ جگہ سے اٹھا لیا ہے اور ڈیٹین کر کے دلی کے الگ الگ تھانوں میں بھیج دیا ہے جس میں چڑکیا پوری اور مندر مارگ وغیرہ جیسے تھانے ہیں جہاں ان پروٹیسٹرز کو رکھا جائے گا کیونکہ کل جو پردرشن یہاں ہوا تھا اس کے بعد دلی پولیس کافی سترک ہو گئی چوکنی ہو گئی اور آج پوری طرح سے ڈی سی پی نیو ڈیلی دیپک یادو نے سخت ایرنجمنٹ کر دیا تاکہ کوئی بھی پردرشنکاری کرناٹک بھون تک نہ پہنچ سکے اور دلی پولیس اس اپنے مقصد میں کامیاب ہوتی نظر آئی کہ کسی بھی پردرشنکاری کو کرناٹک بھون پر نہیں آنے دیا وہیں جہاں جہاں جس کی لوکیشن ملتی گئی دلی پولیس ان کو وہیں سے اٹھا کر ڈیٹین کرتی گئی بھی ہوگا کہ جس طرح یہ پورا معاملہ دلی پہنچ چکا ہے اور دوسری طرف میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ شاہین بغ میں بھی پردرشن لگاتار جاری ہیں اور یہاں دلی کے ایسے علاقے میں یہاں ایمبیسی ایریا ہے ڈپلومیٹس ایریا ہے اس علاقے میں لگاتار پردرشن کی اس طرح سے کال اسٹلوینٹس کی طرف سے آنا یہ خود میں بھی ایک بڑا سوال ہے اور چنتہ کا وشے بھی ہے تو ایسے میں دلی پولیس کو کافی سخت انتظامات یہاں پر کرنے پڑتے ہیں تو اب دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ یہ پورا معاملہ کس روخ میں جا کر نظر آتا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ابھی اس پورے معاملے پر آنا باقی ہے کرناٹا کا ہائی کورٹ کا فیصلہ اس پورے معاملے پر ابھی آنا باقی ہے دلی سے آئین این چینل کے لیے ساحل نقوی